اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی پڑھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین سابقا کلاس میں ہم نے تختی نبر پانچ جزم کو پڑھا تھا مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا سمجھا ہوگا پریکٹس بھی کی ہوگی تو آج کی کلاس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جزم کو ہی پڑھیں گے سبق شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واج کیجئے تو چلیئے سبق آغاز تاؤز اور اسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر پانچ جزم یہاں پر دیکھئے لکیر کے اوپر دال نماز شکل بنی ہوئی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جزم دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم یا سکون کہتے ہیں جس حرف پر جزم یا سکون ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں جزم یا سکون والے حرف کو اس سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جزم والا حرف جو ہوتا ہے وہ پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے اور ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکہ دے کر پڑھا جاتا ہے جب علیف کی اوپر جزم آ جاتی ہے تو اسے حمزہ کہتے ہیں لیکن حمزہ ساکنہ کہتے ہیں اسے جھٹکہ دے کر پڑھا جاتا ہے علیف پر جزم ہو تو علیف حمزہ بن جاتا ہے اور ساکنہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا اور زیرو تو باریک پڑھا جاتا ہے آخری حرف ساکن ہو تو وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جزم والے حرف کا وقف اور وصل ایک ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور گولتا کو ساکن ہا سے بدل دیں گے جیسے اگر وقف کی حالت میں گولتا آ جائے تو وہ ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی تو چلیے پھر ساتھ ساتھ پڑھئے ہم نے یہاں سے یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھا تھا آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں زہ سے یہ تینوں سختی اور سیٹی والے حروف ہیں تو انہیں سختی اور سیٹی سے ادا کریں گے ہم زہ سین زبر اس ہم زہ سین زیر اس ہم زہ سین پیش اس 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 ہم زہ شین زبر اش ہم زہ شین زیر اس ہم زہ شین پیش اش 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 ہمزہ ساد زبر اس ساد داد اور ضع یہ تینوں حروف مستالیہ میں سے ہیں موٹے پڑھے جانے والے حروف تو انہیں ہم موٹا ادا کریں گے ہمزہ ساد زیر اس ہمزہ ساد پیش اس 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 ہمزہ داد زبر اض اض ہمزہ داد زیر اض ہمزہ داد پیش اض 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 ہمزہ داد زبر اض یہ نرمیوالہ حروفیں نرمی سے ادا کیجئے ہمزہ داد زبر اض ہمزہ داد زیر اض اض ہمزہ اللہ پیش اض 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 ہمزہ اعین زبر اع یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگا اعین جو ہے اس پر آپ نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے یہ تھوڑا مشکل حرف ہے ہمزہ اعین زبر اع ہمزہ اعین زیر اع ہمزہ اعین پیش اع 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 ہمزہ غائین زبر اغ یہ فول موت لیٹر ہے ہمزہ غائین زیر اغ ہمزہ غائین پیش اغ 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 ہمزہ فا زبر اف ہمزہ فا زیر اف ہمزہ فا پیش اف 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 اوف ہمزہ کاف زبر اک ہمزہ کاف سیر اک ہمزہ کاف پیش اک 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 دیکھئے ساگن ہف کی آواز اس کے مخرج میں رک رہی ہے ٹھہر رہی ہے اوکے یعنی پلٹ کر واپس نہیں آ رہی یہ آواز جو ہے پلٹ کر واپس اس وقت آئے گی جب آگے کوئی حرف حروف کلکلہ میں سے ہوگا ہمزہ لام زبر ال ہمزہ لام زیر ال ہمزہ لام پیش ال 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 ہمزہ میم زبر ام ہمزہ میم زیر ام ہمزہ میم پیش ام 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 ہمزہ نون زبر ان ہمزہ نون زیر ان ہمزہ نون پیش ان 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 ہمزہ ہا زبر اہ ہا کو سینے سے ادا کیجئے یہ چھوٹی ہا ہے ہمزہ ہا زبر اہ ہمزہ ہا زیر اہ ہمزہ ہا پیش اہ 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 یہاں پر دیکھئے ہمزہ ساکنہ آ رہا ہے تو ہمزہ ساکنہ کو ہم جھٹکے سپڑیں گے اس میں تھوڑا سا جھٹکا آئے گا کیسے ہمزہ 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 زبر اہ ہمزہ ہمزہ زیر اے ہمزہ ہمزہ پیش اہ اہ اے اہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ تو ہمزہ ہے دیکھئے یہ تو ہمزہ ہے آپ نے پڑھا ہے لیکن ہم ہمزہ اسے کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر نیچے حرکت آ گئی ہے اس کے اوپر زبر ہے اس کے نیچے زیر ہے اس کے اوپر پیش ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب علیف کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے تو علیف علیف نہیں رہتا ہمزہ بن جاتا ہے اب ان دونوں کا نام ہمزہ ہے اوکے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے اچھے سے یاد کرنا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد کیجئے اور اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ